چلیں گے ذرا ان سے بھی بات کر لیں گے راند صاحب کو راند صاحب السلام علیکم بہت سکتی ہے جی راند صاحب یہ جو اساسہ ہے ہمارا پاکستان ریلوے اس سمیت یہ جتنے اساسے ہیں ہمارے قومی ان کے ساتھ ہماری ہر حکومت نے جو سلوک کیا ہے اور جو ان کے ملازمین نے سلوک کیا اور جو لوگوں نے سلوک کیا ہے یہ کوئی اصلاح احوال کوئی کوئی بہتری کی کوئی جائش کوئی ہم ذرا اس پہ ذرا ایک دوسرے کو الزام تراشی کی بجائے کیا ہم تجاویز پہ جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں خیراج تفریم پیش کرنا چاہوں گا ان آفسرز کے لیے ریلوے کے جو جس طرح ایک آدمی کو شگر تھی لیکن سب بھی وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا اور شگر والوں کو خاص طور پر ایک ایکسٹر رسک ہوتا ہے کرونا کے لیے کوشش ہے کہ ایسو پیز پہ امپلیمنٹ کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسو پیز ہیں وہ لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے اب یہ ایک پسویڈ آئی تھی دو دل پہلے جس میں عملان خان صاحب نے نہیں پینا ہوا تھا ماسک اور پیف آف آرڈی سٹاف نے بھی پینا ہوا تھا تو یہ جو ہے یہ ٹکل ڈاؤن کرتا ہے عوام کے اندر ایک ایک سٹیپ لیڈران کا اسی طرح آ جاتے دیکھا قومی اسیمیلی کا اجلاس تھا وہاں بھی جو سپیکر اسیمیلی تھے وہ چیختے رہے حکومتی اراکین کو کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ منٹین کریں آپ لوگ نہیں کر رہے انہوں نے واسطے بھی دیئے کہ یہ اجلاس تھا اس قور پر ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان اراکین کا جو فات پا گئے ہیں کرونا سے تو لیڈرشپ کو تو میں پہلی تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو کون نہیں کر رہی اس طریقے سے بسرہ کرنا چاہیے ہے مثلا آپ نے بھی اپنے انفرومنس کرنایا کہ لاکٹاون 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 اسی کنفیوجن میں شاید عوام بھی کنفیوز ہو گئی ہے کہ یہ شاید اتنا کوئی سیریس ماملہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہمارا احساسہ ہے پاکستان ریل بے ہم نے اپنے دور میں تو ریل کی گاڑیاں کو بھی کافی حد تک بڑھایا تھا اور یہ ایک تسلسل ہوتا ہے وہ تسلسل بدقسمتی سے ہمیں نہیں نظر آرہا کہ کنٹنیو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جس کا ایک جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دو سالوں کے اندر میکسیمم ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ریل بے کے تو ریل بے کے لیے جو ہے وہ تو رانہ صاحب نونلی کے دور میں بھی ہوتے تھے پیپلز فارٹی کے دور میں بھی ہوتے تھے تو سبھی ادوار میں ہوتے ہیں کوئی بلکل نہیں ہونے چاہیے سب کے ادوار میں ہونے چاہیے لیکن ہمیں بھاشن دیا جاتا تھا کہ اگر سنگاپور میں کوئی بہری جہال بھی جو ہے وہ ڈوب جائے تو وزیر آدم اسطیفہ دے رہتا ہے یہ وہ بھاشن دینے والی گورنمنٹ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ریل بے ہمارا ساسا ہے اور رانہ صاحب وہ آپ کے لیے کہہ رہے تھے اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے احتیاطن میں خزارش کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے کہہ رہے تھے یا جو بھی حکومت تھی اس کو کہہ رہے تھے تو وہ اگر خود پہ بھی عمل درامت کریں گے تو پھر کہیں گے کس کو بس یہ عمل درامت کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں تین فرنٹس جس کے اندر ایک تو سب سے پہلے عوام کا اعتماد جیتنے کی ضرورت ہے ایک میسیف میڈیا کیمپین مجھے نہیں نظر آتی تیلیویجن کی اوپر حکومتی استحارات کو کرونا کی اوپر ابھی بھی آج بھی لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوں عوام کے اعتماد کی جب آپ بات کریں تو بہت لوگوں کو کارنٹینہ سینٹر سے گھبرات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ہو بھی جائے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو چھپائیں بجائے کہ حکومت تین سینٹر پر جا کے ہمیں مار دیا جائے ایک رومر جو بڑا عام سننے کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو پیسے ملتے ہیں اگر کرونا کی کچھ ڈیپ ہو جائے ان رومرز کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے ویسے یہ بھی بڑی خوفناک افوائیں ہیں جی حدثاش ہیں کہ مرنے کے اب کوئی تھوڑی پیسے دے گا کوئی وزیراعظم کی جیب میں تھوڑی چلے جائیں گے یہ وہ جیب و غریب قسم کی ویسے چیزیں ہیں تو اب حکومت نہیں جیت سکی عوام کا کرونا کے معاملے میں یہی میں ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ یہ سب سے ضروری ایک awareness campaign ہونی چاہیے جو ہم نہیں دیکھ رہے ٹی دی کی اوپر بڑی بڑی limited سی ہے چلے لیکن ویڈیا تو اپنے طور پر campaign چلا رہا ہے نا جی اچھے دی ریلوے کے اندر ہمارے تینیور میں کافی improvement ہوئی ہے صدارے کے اندر سب سے پہلے تو کارگو کی ٹرینز روک گئی نہیں چل رہی تھی وہ دوبارہ سے بحال کی گئی اور مجھے exact figure نہیں آت لیکن ستر سے اسی کے قریب لگ بڑ ٹرینز کا اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ timing کی اوپر بڑی پابندی ہو گئی اور یہ نام ہم نے کمایا پیملن کے دور میں کے ریلوے ٹائم کی پابند ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پانچ سالوں کے اندر online ٹکٹنگ بھی شروع ہوئی تو اسی طرح جو maintenance کی overall railway stations کی چلیں اس کا مطلب ہے آپ کے دور میں آپ کے بقول بہت بہتری ہے ٹکٹنگ بھی شروع ہوگی